پنجاب حکومت جواب دو سنکر ساپ دو سپریم کورٹ جواب دو پنجاب پلیس جواب دو ڈاکٹر حثمان انور جواب دو اسی این پنجاب جواب دو سن کا حساب دو پریزیڈنٹ پاکستان جواب دو سن کا حساب دو پرائن مینسٹر پاکستان جواب دو سن کا حساب دو ریاست جواب دو سن کا حساب دو اچھا جی آج ہم یہاں جو جمع ہوئے ہیں ایک بڑی علمناک صورتحال ہے پریسلیس تیز صحابی دیدی 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 چارچ میرے جلتے ہیں بائبل میری بھاڑی جاتی ہیں بائبل میری جڑائی جاتی ہیں گھر میرے دوڑے جاتے ہیں خواتین کے ساتھ میری زیادتی کی جاتی ہیں میرے گبرستان مسمار کیے جاتے ہیں توہین میری بائبل کی کی جاتی ہے اور آکر میں مجھے کہا جاتا ہے کہ اس کا قصوربار بھی میں شهر شہر شہر میری دوڑی جاتی ہے میرے چارچ پہ بم دماقہ کیا جاتا ہے میری دند مندر توڑی جاتی ہے اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ میں نے توہین کی ہے شیم 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 پنجاب حکومت شیم پنجاب حکومت شیم پنجاب حکومت شیم پنجاب حکومت شیم پنجاب پولیس کہا گیا پچھلے سال ایک جڑا والا کے اندر توہین کی گئی ہے کہا گیا کہ جی یہ جو ایک ملوہ ہزاروں کی تعداد سے حجوم جمع ہو گیا ان کو تو انسائٹ کیا گیا تھا ان کو توہین کر کے ان کے جذبات مجروع کیے گئے تھے اور جسنفیکیشن دینا شروع کر دی کہ دو کرسچن لڑکے راجہ اور روکی خدا نہ کھاستا انہوں نے قرآن پاک کی توہین کی ہے انہوں نے قرآنی اور حق کی توہین کی ہے انہوں نے حضور کی توہین کی ہے شرم کرو ہاں کرو شرم کرو شرم کرو شرم کرو ہاں کرو ڈوپڑو ڈوپڑو جب عدالتوں کے اندر تفتیش پہنچی عدالتوں نے یہ پنجاب پولیس کی چھوٹی تفتیش اٹھا کے ردی میں پھیک دی کہ کوئی توہین نہیں ہوئی راجہ اور روکی نے کوئی توہین نہیں کی کرو ہاں کرو ڈوپڑو ڈوپڑو شرم کرو ہاں کرو ڈوپڑو ڈوپڑو جب ڈوکٹر اسمان انور آئی جی پنجاب کا یہ ناریٹیو یہ گینونہ کھیل یہ گینونی سازش کے بلاسویمی کا جھوٹا الزام کرسچن کمیونٹی پہ لگا دیا جائے اور سارا کا سارا الزام سارا کا سارا ملبہ اٹھا کے جن کے ساتھ زیادتی کی گئی الڈہ سیرہ دوری بھی انہی کے ساتھ کی جائے اور سارا کا سارا الزام ان پہ ڈال دیا جائے جب یہ الزام جھوٹا ثابت ہو گیا آج ایک اور کالا دن ہے جب ایک چھپی سالہ مسیح بچے کے اوپر ایک اور مزید توہین کا الزام لگا کر اسے سزائے موت سنا دی گئی ہے اور اتنا جھوٹا پرچا اتنا جھوٹا پرچا کہ ساہی وال میں بیٹھے ہوئے احسن مسیح کے اوپر ایک چھپی سالہ کرسچن بچہ الزام اس پہ یہ لگایا کہ جی آپ نے جڑا والا کے اندر جو باقیہ پیش آ رہا تھا اس کی اپنے ویڈیو ٹک ٹک کے اوپر شیئر کر دی ساہی وال کے اندر بیٹھا بچہ وہ جڑا والا جا کر کہ نہ تو احسن مسیح اس ویڈیو کا آتھر ہے نہ ہی کوئی ثبوت ہے کہ اس نے ٹک ٹک کے اوپر وہ ویڈیو شیئر کی جس کا الزام اس پر لگایا جا رہا ہے کسی قسم کے ایفیڈنس ہونے کے باوجود اس چھپی سالہ مسیحی لڑکے کو آج سزائے موت سنا دی گئی ہے آسیا بی بی کو آسیا بی بی کی زندگی ایک جھوٹے الزام میں اسی طریقے سے برباد کی گئی چونید حفیظ کی زندگی ایک جھوٹے الزام کے اندر برباد کی جا رہی ہے سیکڑوں اشکاس کی بلاسویمی کے جھوٹے الزام کے اندر زندگیاں برباد کی جا رہی ہیں اور اس سارے گنونی سادش کا لیٹس فکٹم اب ایسن مسیح ایک چھپی سالہ مسیحی لڑکا ہے جس نے جلاؤں گیراؤ کیا جس نے چرچ توڑے جس نے چرچ چلائے جس نے بائیبل کی بھی حرمتی کی وہ تو سارے زندہڑے گھوم رہے ہیں ان سب کو بری کر دیا گیا ان سب کو چھوڑ دیا گیا بیلوں کے اوپر ان کے قلاب کسی قسم کی کوئی کاروائی نہیں کی گئی پنجاب پولیس کا آخری کام صرف یہ رہ گیا ہے کہ جس کرسچن قوم کے ساتھ بربریت کی جائے جس کرسچن قوم کے ساتھ اعطی کی جائے جس کرسچن قوم کے ساتھ بکٹمائیزیشن کی جائے جس کرسچن قوم کے بائیبلز چلائے جائے جس کرسچن قوم کے چرچز چلائے جائے اسے ہی الٹا کسور بار ٹھرا دو ان کی آواز بند کر دو ان کے نوجوان سے لے کر ان کی نوجوانوں کو بند کرو جینے دو جینے دو جینے دو ماشی وکو جینے دو ماشی وکو جینے دو ماشی وکو جینے دو کیا میری جب بائبل کی بائبل کو جلایا جاتا ہے وہ توہین نہیں کیا پاہولی بائبل مقدس کتاب نہیں کیا جب چرچس کو جب اس سلیب کو جب اس دروس کو توڑا جاتا ہے کیا وہ توہین نہیں کدھر جیان صاحب کدھر جیان صاحب بتا دے بائبلوں کو جلانے والوں کو سلا دو بائبلوں کو جلانے والوں کو سزا کو سزا کو سزا کو صلیب کی بحرمتی کرنے والوں کو سزا کو سزا کو ٹی ایس پی تیرے زاگتے ہم نہیں مانتے پچام پولیس تیرے زاگتے ہم نہیں مانتے پچام پولیس تیرے زاگتے ہم نہیں مانتے پچام پولیس تیرے زاگتے ہم نہیں مانتے کسی ایک بندے کو آج تک پچھلے سال جڑا والا کے اندر جس نے بائبلز جلائیں جس نے کروس توڑی جس نے چرچوں کو آگ لگائی جس نے قبرستان کو آگ لگائی کسی ایک بندے کو سزا نہیں ہوئی اور ایک چھپی سالہ کرسچن لڑکے کو ایک جھوٹے مقدمے میں یاد و عدالتیں بڑی جلدی جلدی فیصلہ سناتی ہیں وہاں پر عدالتیں گتر جاتی ہیں کہ جب یہ ٹی ایل پی کے جو دہشت کرتے ہیں ان کو سزائے دینے کی بات آتی ہیں وہاں تو عدالتیں ان کو تیزی کی رفتار کے ساتھ بری و بری کیے جاری ہیں میرا اس وقت سپریم کورٹ پاکستان سے مطالبہ ہے اور سوال بھی ہے کہ جڑا والا کے حوالے سے ایک پیٹیشن دائر کیوی ہے سیویل سوسائٹی نے چرچوں پاکستان نے کرسچن کمیونٹی کے لیڈران نے اس کی آج تک ایک سنوائی صرف کی گئی ہے پورے ایک سال کا دورانیا کو زر جانے کے بعد کسی طور کا عملی انصاف نہیں مل رہا دس سال ہو چکے ہیں تسانتوں کے سینج لانی صاحب کی ججمنٹ کو دس سال گزر چکے ہیں اس ججمنٹ کو جس کو ہم جا کے یونائٹیڈ نیشن میں لہراتے ہیں کہ ہماری بھی جو جوڑیشری ہے وہ بہت اچھے پیسلے کنانتی ہیں شیم 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 ایسی ججمنٹ کا کیا فردہ آپ اتجاز کے لیے آئیے اتجاز ہوتا ہے اور پالی کا انتظام کیا ہوا تین کھولرز ہیں گراسیز ہیں جو پانی پیرا چاہتا ہے پالی منیرال پانی کا انتظام کیا ہوا تینڈے پانی کا مجھے یہ بتایا جائے کہ دس سال گزر چکے ہیں ایسی ججمنٹ کا کیا فائدہ جس کے اوپر کبھی امیلیمنٹیشن ہی نہیں ہونا یہ ججمنٹ ہے یا ردی کا کاکت ہے یہ سپریم کونٹ مجھے جواب دے چڑھ چ بہر میکنٹ شوجهہشن ہیorigine ہے مرحبا سنکے گے زیبتے مرحبا چرچی ستارنا چرچی چلانا من کرو من کرو من کرو چرچی چلانا من کرو سنکے گے زیبتے 1 نای ملدے احسن مسیح کو آج سزا سزا موت اس بات پر سنائی گئی ہے کہ ایک ایسی ویڈیو جو کہ اس نے نہیں ریکارڈ کی جو کہ ٹی ایل پی کے دہشتگردوں نے ریکارڈ کی جس کو کم از کم دس ہزار اکاونٹ سے سوشل میڈیا کے اوپر پہلے اپلوڈ کیا گیا وائرل کیا گیا شیئر کیا گیا ٹی ایل پی کے گنڈوں نے شیئر کیا ان کسی ایک ٹی ایل پی کے انتشاریوں کے قلاب پرچہ نہیں کرتا لیکن ایک مسیح نوجوان صرف اور صرف اور یہ بھی ابھی تک کنفرم نہیں ہے اس کے قلاب کسی قسم کا ثبوت نہیں پایا گیا یہ عدالت اپنے حکم نامے میں لکھ چکی ہے کہ کسی قسم کا ثبوت نہیں پایا گیا جس سے یہ تے کیا جائے کہ ایسا مسیح نے کوئی ویڈیو شیئر بھی کی تھی ایسے بیکار جس کو کہتے ہیں دلائل پر ایسی ویک پروسیکیوشن پر ایک چھپی سالہ مسیح لڑکے کو اس ریاست نے اگلا آسیا بھی بھی بنانا چاہا ہے سرگودہ کے اندر جن لوگوں نے دندہارے ایک بندے کو مار دیا ایک کرسچن کے گھر کو جلا دیا ایک کرسچن کی فیکٹری کو جلا دیا وہ تو کھلے آم بھوم رہے ہیں وہ تو دندھن آتے پھر رہے ہیں وہ تو اسی سڑک کے اُپر جہاں پر وہ لہو لہان کر رہے تھے نظیر مسیح کو اپنی دہشت کرتی لے کر پھلائے جا رہے ہیں ان کے گلابدہ کوئی پچا نہیں کرتا شیم 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 پچاپ حکومت جواب دو وی ووڈ مسیحوں کا ستانا اندووں کا ستانا چرچ گرانا چرچ جلانا مندر گرانا مندر جلانا وی ووڈ دن کے یہ زاپتے ہم نہیں مانتے دن کے یہ زاپتے ہم نہیں مانتے وی ووڈ وی ووڈ یہ جو نیشنل اسیمبلی کے اندر اور سینٹ کے اندر تقاریر کی گئی ہیں بہت اچھی تقریر ہے بہت آپ نے مصبت بات کی ہے بہت اچھی بات کی ہے لیکن یہ خالی باتوں کا ہم کیا کریں یہ خالی باتوں سے ہم کیا بنائیں یہ مضمتوں کی جو لائن لگ جاتی ہے کیا کریں سکھالی مضمتوں کا چڑھا مالا کا کوئی انصاف آج تک نہیں ہوا سرگودہ کا کوئی انصاف آج تک نہیں ہوا جوزف پولنی کا کوئی انصاف نہیں ہوا شمع شہزاد کا کوئی انصاف نہیں ہوا یہ جو نیشنل اسیمبلی میں تقاریر کر رہے ہیں یہ جو سینٹ کے اندر ریزیلیشن پاس کر رہے ہیں اگر عملی جامعہ پہنانا چاہتے ہیں اگر یہ فق صرف باتیں نہیں ہیں اگر فق صرف یہ باتیں نہیں ہیں اور اب امنی طور کے اوپر اس مول کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو دکھائیں احسن مسیح کے لئے آواز اٹھائیں یقینی بنائیں کہ احسن مسیح کو انصاف ملے احسن مسیح کو بری کیا جائے یہ جو چھوٹی مقدمہ اس پر بنایا گیا ہے یہ جو چھوٹا جو اس کے اوپر ایک death sentence پرونانس کیا گیا ہے ہماری ڈیمانڈ ہے کہ اس کو overturn کیا جائے اور overturn کرنے کے ساتھ ساتھ وہ سارے پنجاب پولیس کے افسران جو اس جھوٹے مقدمے پر بنانے کے اندر شریک تھے ان سب کے قلاب قانونی سے کاروائی کی جائے دی ورن دی ورن دی ورن احسن مسیح کو بری کیا جائے 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 جہاں پر اکلیتیں پاکستان میں پس رہی ہیں خوبصور مجھنیوں پر زمین تن کر دی گئی ہیں ملکتہ باتی سہر کے پجابا جو جبرو پرپریت کا بہدار کرم کر رکھا ہے اس کو سمجھ بھی نہیں آتا ملکتہ باتی ساتھ جتنے بڑے باتیاں سکتے ہیں وہ نونلی کی حکومت میں کی ہوئے سیرت پجاب میں کی ہوئے کیوں آبے تو ہمارا چینہ حرام کر رہے ہیں چینہ حرام کر رہے ہیں مرے بھی ہم چکے بھی ہم اٹھنے بھی ہم ہماری بیٹے کو رب定 کا ماہ ہماری بیٹے تو ربط جدائے مہ لگتا ہے لیکن خدا کے لئے ہمارے لئے دروازہ بھولیں دروازے ہم پر پندرہ کریں کتنی ترخواستہ کے چکے ہیں لیکن عدالتے ہم ہوتے ہیں اور ہم لوگ ہم لوگ یہاں پر اقلیت ہے جسے مقدس امان کا جاتا ہے جہاں آپ کے لئے والے غریمت ہے ہم والے غریمت ہے جب جائے جس کو کی جائے جس کا کی جائے ہم انہوں کر لے جائے ہمیں جینے دیجئے ہمیں جینے کہا کر دیں ہمیں پاکستان میں لے کر مرنے نہ دیں اگر آپ کو یہی کرنا ہے یہی کرنا خدا کے لئے ہم سب کو ایک جگہ اکٹا کر کے ہمیں بم سے اڑا دیں ہماری جان چھوٹ جائے ہمیں پتہ ہو ہمیں پاکستان ہمارے لیے ایک سب زمین جو ہے ممنو ہوتے ہمیں ترود vampire ہمیں بہتر ہیں ہمیں جینے دیں ہماری ہاسٹی 늘ے Algora 한� quieran ہمیں جینے دیں ہمارے 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 کمник Connecticut جلادیا ج بہتا ہے کبھی دول میں ہوجانتا ہے کبھی دول میں ہوجانتا ہے جینے دو جینے دو مسیحوں کو جینے دو مسیحوں کو جینے دو we want justice دل کے یہ ساب پہ ہم نہیں مان دے کوئی بھی باقیہ ہو کوئی بھلا گاؤ ہو کوئی شانتی نگر ہو کوئی بھلا گاؤ ہو کوئی بھلا گاؤ ہو سرکوٹا کا باقیہ ہو گھڑوالا کا باقیہ ہو یہ نور نے کیا کبھل پہ کیوں ہوتا ہے یہ باقیہ یہ سارے باقیہ سے نہیں ہوتی یہ انٹرپیشے کاؤں سے مہر ساتھ ہیں وہ کاؤں سے سرکوٹا کا باقیہ ہے وہ ہم پر لاغو کرتی گئی ہے تو ہم نے یہ بتانے کی نکا گیا ہے کہ آپ کا اس بلک پہ جینہ اب دو بھرک ہو چلا ہے ہم آپ کو جینے نہیں دے گے ہمیں جینے گا جینے دو جینے دو مسیح کو جینے دو 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 جینے دو جینے دو دوستو آج کا یہ پروٹیسٹ اس موجودہ گورنمنٹ کے لیے ایک شرم کی بات ہے اور تمام جو اقلتیں ہیں آج اعتداد کر رہی ہے یہ جڑانوالا کا واقعہ جب ہمارے بچے تاریخ پڑھیں گے 11 آگست کو یہاں مناٹی ڈے سیلیبریٹ ہوتا ہے 14 آگست کو یوں میں آزادی سیلیبریٹ ہوتا ہے اور 16 آگست کو جڑانوالا میں حملہ ہوتا ہے کتنے شرم کی بات ہے یہ وہ پاکستان ہے جس کو اسپی سنگا ووٹ نہیں دیتا تو آج جو شہباز شریف پنجاب کا نمائندہ ہے جو مرہم نواز شریف پنجاب کی وزیر اعلاء ہے وہ پنجاب یہ پاکستان میں آئی نہیں سکتا تھا اگر اسپی سنگا پاکستان کے حق میں ووٹ نہیں دیتا ان کو شرم کرنی چاہئے جو کہ نرنات منل جس نے قائد عظم کی عمائد کی جو پاکستان کا پہلا وزیر قانون تھا آج جو یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ پاکستان اسلامی ریاست بنا پاکستان کبھی بھی اسلامی ریاست نہیں بنا ایک ہندو لا منسٹر کیسے اسلامی ریاست کا منسٹر ہو سکتا ہے پاکستان ایک سیکیورر اسٹیٹ بنا ان کا دماغ خراب نہیں تھا جو گندرنات منل کا اسپی سنگا کا کہ وہ اسلامی ریاست کے لیے ووٹ کیا انہوں نے انہوں نے اس لیے ووٹ کیا کہ قائد عظم نے گیار آگست کی اسپیچ میں ہمارے ساتھ بادا کیا کہ آپ لوگوں کو برابر شہری کے حقوق ہوں گے آپ آزاد ہوں گے مندر مجد گرجہ میں جانے کے لیے لیکن آج اس قائد عظم کے وی ان سے انعراف کرنا کبھی آسیا بی بی پے بلیل سپیمی کی تومت لگانا کبھی پشاور کا چرچ کو آگ لگا دینا کبھی جڑان والا میں سترہ چرچوں کو چلا کر اٹھائیس چرچوں کو چلا کر سو سے زیادہ گھروں کو کسی کو جلا دیا کسی کو تباہ کر دیا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بارہ سو لوگ وہاں کیسے کٹھی ہو جاتے ہیں پھر بعد میں ہماری ایجنسیاں ہماری پولیس بولتی ہے کہ بار کے ملکوں کی سازش ہے کوئی بار کے ملکوں کی سازش نہیں ہے یہ ہمارے اندرونے لوگوں کی سازش ہے یہاں جو بچوں کو یہ سکھایا جاتا ہے جو مسلمان نہیں ہیں وہ کافر ہیں جب یہ بچوں کو سکھائیں گے تو ایسے ہی واقعات سائن کر کے پاکستان چھوڑ کے چلا گیا تھا وہ لکھ کے گیا تھا کہ اس ملک میں یہاں کی حکومت اقلیتوں کو تفزین میں ناکام گئی ہے ہماری بچیوں کو زبردستی مذہب تفتیل کرایا جاتا ہے ہمارے تھانوں پر لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے یہ ریکارڈ پر موجود ہے آج ایس پی سنگا کا خاندان پاکستان میں موجود کیوں نہیں ہے یہ ایک بڑا سوال ہے کہ جنہوں نے پاکستان بنایا قائدی اعظم کی بیٹی پاکستان میں کیوں نہیں ہے یہ پاکستان حکومت کے لئے شرم کی بات ہے وہ بنگالی بنگالیوں نے جہاں مسلم لیک بنی تھی اس بنگالیوں پر ظلم کر کے بنگالی کو الگ کر دیا تو ہم اس حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ صرف آپ کو مناٹی ڈے نام میں سیلیبریٹ نہیں کرنا ہے اگر آپ مناٹی ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں تو جیپال کو بھی پاکستان کے آئین میں لکھو کہ وہ صدر اور وزیر اعظم بن سکتا ہے جیسے بلاول بن سکتا ہے پہلے دیہتر کے آئین میں آپ لوگوں نے لکھا کہ عقلت کوئی صدر نہیں بن سکتا پھر اٹھارویں درمی میں آپ لوگوں نے لکھ دیا آپ وزیر اعظم نہیں بن سکتا آپ شرم کریں آپ موتی پہ تنقید کرتے ہیں لیکن اڈیا کے آئین میں ابھی تک نہیں لکھا گیا کہ مسلمان وہاں کا صدر نہیں بن سکتا بلکہ کئی دبات صدر بن چکا ہے وہاں ساکر حسین بھی بن گیا ہے اس کے پاس ابوالکلام بھی بن گیا ہے کہ وہ تو ہم بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس پاکستان میں ہمیں وہ حقوق دیں جو ایک مسلمان کو حقوق ملتے ہیں ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہاں کسی پہ بھی مذہبی آزادی اس کی بامال نہ ہو کسی کے چرچ پہ مندر پہ گرجہ پہ جماعت کانے پہ حملہ نہ ہو وہ یہ رکا جا سکتا ہے جب یہ ریاست بھیسلا کرے گی آج بنگلہ دیش میں کسی جماعت کانے پہ حملہ نہیں ہوتا آج بنگلہ دیش میں کسی چرچ پہ حملہ نہیں ہوتا لیکن پاکستان میں کیوں ہوتا ہے اس کا کیونکہ ریاست ریاست نے رادہ نہیں کیا ریاست ہمیں تحفظ دیرے کا فیصلہ نہیں کیا ہزاروں لاکھوں لوگ ہمارے ہمارے بچے یہ ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں ہم کبھی نہیں چاہتے کہ ہمارے ملک یہ چھوڑے یہ ہمارا ملک ہے یہ اس پی سنگا کا ملک ہے یہ جوک اندرنات مندل کا ملک ہے یہ قائد عظم کا ملک ہے پاکستان زندہ بات سنکے یہ سابتے ہم نہیں ماندے سنکے یہ سابتے ہم نہیں ماندے ہمیں چھوڑ کر رہے ہیں چرچ کر رہے ہیں ہمیں چھوڑ کر رہے ہیں میں حکومت پاکستان سے بھوچنا چاہتی ہوں کہ پاکستان کو اس وقت کون چلا رہا ہے کیا حکومت چلا رہی ہے جوڈیشری چلا رہی ہے یا لیل پی چلا رہی ہے کیونکہ اس وقت جو ملک پاکستان کے حالات لگ رہے ہیں اس سے لگنا ہے کہ ملک کے قوانین اور لو جو ہے وہ سب جو ہے پانی میں بہت چکا ہے اور ٹی ایل پی جو کہہ دیتی ہے وہ لو بن جاتا ہے اور ٹی ایل پی جو ہے وہ ملک کو رن کر رہی ہے تو اس حساب سے تو مجھے لگتا ہے کہ جسے بھی منورٹیز کے شہری رہ گئے ہیں پاکستان میں ان کو ابھی ملک چھوڑ کے چلے جانا چاہیے یا سب کو جو ہے مائیگرینٹ کر لینا چاہیے کیونکہ یہ ملک تو اب ٹی ایل پی کے کہنے سے چلے گا اس کیس میں جس کے لیے ہم اس وقت پروٹیسٹ کر رہے ہیں یہاں پہ بھی ٹی ایل پی آتی ہے اور کہتی ہے کہ ہمارے ریلیجیس سینٹیمنٹس ہرٹ ہوئے ہیں اس مواد پہ جو ٹی ایل پی کا خود کا پروڈیوس کیا ہوا مواد ہے اس کے شیرنگ پہ یا اس کے الیجن شیرنگ پہ ٹی ایل پی کے جذبات ہرٹ ہو جاتے ہیں اور ٹی ایل پی کہتی ہے اور پولیس ایف آئی آر کاٹ لیتی ہے آج تک جو جرد والا میں چھٹ چلانے والے جو جتنے بھی لوگ تھے سب کی شکلیں پتہ ہیں سب ویڈیو ایویڈنس موجود ہیں سب کے نام پتہ ہیں جو نامزد بھی ہو چکے ہیں جو سب کا پتہ ہے وہ آج تک پکڑے نہیں گئے وہ آج تک جو ہے فری اسی شہر میں رہ رہے ہیں انہی گلیوں میں کھوم رہے ہیں اور ان کو پکڑا نہیں جا رہا لیکن ایک کرسٹل نوجوان کو فوراں فوراں پکڑا بھی جاتا ہے اس کے خلاف سزائے موت جو کہ کیپٹل پنشمنٹ ہے جو لائٹلی نہیں دی جائیے وہ اس کے خلاف ججمنٹ بھی پاس ہو جاتی ہے اور آج تک کرسٹل جو ہے وہ جسٹس کے لیے دروازے کھٹکاتے رہ جاتے ہیں اور وہ دیکھتے رہ جاتے ہیں کہ ہمیں کوئی جسٹس مل سکتے ہیں یا نہیں تو مجھے تو لگتا ہے ٹی ایل پی بھی کہنے پہ اگر اتری جلدی جلدی اف آئی آرز کٹی ہے اتری جلدی جلدی پولیس حرکت میں آتی ہے تو پھر سب یاد و ایل پی جوائن گھن دیتے ہیں یا پاکستان چھوڑھ دیتے ہیں اس کے علاوہ عورتوں کو یہی حل نظر نہیں آتا اس وقت شیمم شیم خیم زلم کے یہ ذاپتے ہم نہیں ماندے ماندر چلانا ماندر چلانا ماندر چلانا ماندر چلانا ماندر چلانا ماندر چلانا فورس کنورجن سن کے یہ ذاپتے ہم نہیں ماندے ماندر چلانا سن کے یہ ذاپتے ہم نہیں ماندے سن کے یہ ذاپتے ہم نہیں ماندے آج کا پاکستان قید آزم کا وہ پاکستان نہیں رہا جس کے لئے ہمارے مزرگوں نے ووٹ دیا تھا کہ مسیحی یہاں پر سکھ سے رہیں گے امن سے رہیں گے چین سے رہیں گے مگر قید آزم کی وفات کے بعد پاکستان کے مسیحوں پر ظلم و جبر شروع کر دیا گیا چھتر سالوں سے پاکستان کے مسیحی اس ظلم کا سامنا کر رہے ہیں جو رکنے کا نام نہیں لے رہا جناوالا شانتی نگر سے لے کر گوجرہ جناوالا سرگودہ اور احسان مسیح کی صدای موت تک جتنے بھی واقعات ہوئے کسی ایک بھی درندے کو صدا نہیں دی گئی جنہوں نے چرچز جلائے بائبل مقدس جلائے بستیاں جلا دی بیٹیوں کی بے حرمتی کی یہ سب ویڈیو میں ریکارڈ شنا چیزیں ہیں جو ہماری حضارتوں کو ہمارے تاثب قدر ججوں کو نظر نہیں آتی مگر ایک بے براہ مسیح ان کو نظر آ جاتا ہے کہ یہ ساری توہین اس نے کی ہے اس کو پھانسی پر چلا دو یہ دہشت گردوں سے جو مذہبی دہشت گرد ہیں ان سے جت جو ہے خوف سدا ہوتے ہیں کہ یہ کہیں ہمارے بچوں کو قتل نہ کر دیں یہ کہیں ہم پہ حملہ نہ کر دیں اس لیے کہ ان کو سزائیں نہیں دیتے پاکستان میں جتنے بھی چھوٹے کیسز درج ہوئے توہین رسالت کے مسیحوں پر وہ نائنٹی نائن فیصد چھوٹے ثابت ہوئے وقت نے ان کو ردی کی ٹوکری میں پھیت دیا جب وقت گزر جاتا ہے تو پھر لکیر پیٹے کا کیا فائدہ مسیحوں کو انصاف دو کیونکہ وہ قومیں وہ ریاستیں وہ ملک مٹ جاتے ہیں کہاں پر انصاف نہیں ہوتا ظلم کے یہ حضاب سے ہم نہیں ماندے ان کے یہ حضاب دے ہم نہیں ماندے ان کے یہ حضاب دے ہم نہیں ماندے میں یہاں پاکستان کی ریاست کو چیف جسٹس آف پاکستان کو آرمی چیف کو کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے مسیحوں کو توقع سرام کیا جائے ان کے اوپر جھوٹے کیسز درجہ ملکی کے بنانا بند کیا جائیں کیونکہ ریاستیں اس طرح نہیں چلتی ریاستیں اس طرح نہیں چلتی جس طرح آپ چلا رہے ہیں اس گمڑا گردی کو اس مذہبی دہشت گردی کو لگان دو پاکستان کے مسیحی تحفظ چاہتے ہیں یہ امن پسند مسیحی ہے یہ دہشت گرد نہیں ہے یہ سلاکر ڈیلر نہیں ہے یہ امن پسند لوگ ہیں یہ پاکستان کو تعلیمی عدارے دینے والے لوگ ہیں یہ پاکستان کو صحت کی عدارے دینے والے لوگ ہیں پاکستان میں مسیحوں کی ترقی کا حصہ دیکھیں تاریخ بڑے آپ کیا آپ میں ظلم کرنا بندہ ہیں ان پر پاکستان کو بنانے میں چلانے میں مسیحوں کے کردار کو کبھی بھی تاریخ میں فرموش نہیں کیا گیا اور نہ فیوچر میں کیا جائے گا مگر آپ یہ ظلم بند کریں بہت شکریہ بند کرو بند کرو گھنڈا کر دی بند کرو یہ گھنڈا کر دی بند کرو سلم کے یہ زاب تے ہم نہیں مانتے سن کے یہ سابتے ہم نہیں مانتے وی ورد جسٹس سن کے یہ سابتے ہم نہیں مانتے احسن بسی کون رائی دو اسے بسی کون رائی دو اس کے لئے ہوتے ہیں ڈیس weit schیٹس کے لئے ہونے شکو جاتس کے لئے ہوتے ہیں We want justice جنگے زابتے ہم نہیں ماندے ریہ سکے زابتے ہم نہیں ماندے تیز ہو تیز ہو چرچ گراندہ بند کرو مندر گراندہ بند کرو سوارس کنورجن بند کرو سوارس کنورجن بند کرو یہ سکے رہے زابتے ہم نہیں ماندے ظلم کے یہ زابتے ہم نہیں ماندے تیز ہو تیز ہو چرک گراندہ بند کرو ملہ تیرے ساکھتے ہم نہیں ماندے تیز ہو تیز ہو چطہ جہ تیز ہو تیز ہو تیز ہو چطہ جہ تیز ہو تیز ہو تیز ہو چطہ جہ تیز ہو We want justice 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 We want justice